بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچن ویڈ فیضان پہ آنے کے لیے آپ سب کا شکریہ میں ہوں فیضان نعیم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چکن شوار میں کی مایونیز کی لائف کو کس طرح سے انکریز کرنا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی نہ چینج ہو اور اس میں ہمیں کسی قسم کا کیمیکل بھی یوز نہ کرنا پڑے اپنا سیٹ اپ میں نے سٹارٹ کر لیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت ہی اچھا رسپانس ملا اپنے فارس فوڈ سیٹ اپ کا میں ایک پورا ریویو اپنے سیکنڈ چینل پہ آپ سب کو کروا دوں گا اور ایڈریس بھی بتا دوں گا تاکہ اگر کوئی بندہ ویڈیو کرنا چاہتا ہے کچن ویڈ فیضان کی جو بھی ورائٹی ہے اسے ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ویڈیو کر کے اسے ٹیسٹ کر سکتا ہے کچن ویڈ فیضان پہ آپ ویڈیو کر کے ٹیسٹ کیجئے پیسے بٹائیے اب ہم مائنیز کی بات کرتے ہیں مائنیز کو میں تیار کر کے بھی دکھاتا ہوں اور اس کی لائف کو انکریز کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ جو مائنیز ہے یہ چکن شوارمے میں یوز ہوگی اس کو ہم زنگر شوارمے میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی ایک اچھا ٹیسٹ زنگر میں آئے گا چلیے اب ہم مائنیز تیار کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے دو لیٹر والا مایو مزا کا پیکٹ یہ ینگ فوڈ لیمیٹڈ کی مائنیز ہے یہ بیسٹ ٹیسٹ دیتی ہے اور کوالٹی بھی بیسٹ ہے یہ جو دو لیٹر مایو مزا کی مائنیز ہے اس میں ہم دو لیٹر آئل والی مائنیز بنا کر ایڈ کریں گے چکن شوارمے کی مائنیز کی ویڈیو میں آگے بھی بنا چکا ہوں مگر اس والی ویڈیو میں ہم لائف کو انکریز کرنے کی بات کریں گے تو تیار بھی کریں گے میں نے سوچا کہ چلے میں تیار بھی کر دیتا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ لائف کو انکریز کیسے کرنا ہے جو ہم مائنیز تیار کریں گے مایو مزا میں ہم نے دو جگ آئل والی مایو نیز کے بنا کر مکس کرنے ہیں دونوں جگ ایک ایک لیٹر آئل سے بنیں گے جو پہلا جگ ہم نے تیار کرنا ہے اس میں ایک لیٹر آئل ڈالے گا تین انڈے ڈالیں گے دو ڈکن سرکے کے ڈالیں گے جو بوتل کے کیپ ہوتے ہیں سرکے والی بوتل کے کیپ وہی دو کیپ ہم سرکے کے ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے تین پیس لسن کے آدھا چمچ نمک کالی مچ کے دو چمچ ڈالیں گے یہ ساری چیزیں بلینڈ کرنے کے بعد اس میں ہم آہستہ آہستہ سے آئل ڈالیں گے اور ہماری ایک لیٹر مائنیز تیار ہو جائے گی مائنیز کی میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اس ویڈیو کا ٹاپک صرف لائف کو انگریز کرنے کا ہے اس لیے میں ڈیٹیل سے نہیں بنا رہا اگر آپ وہ ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں لنک کارڈ پر لگا دوں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا جگ جو ہم تیار کریں گے آئل والی مائنیز کا اس میں نو پیس لسن کے ڈالیں گے آدھا چمچ نمک کا اور دو چمچ کالی میچ کے ڈالیں گے سرکے کے دو ڈکن ڈالیں گے اور تین انڈے ڈالیں گے چینی ہم نے بلکل نہیں ڈالیں کیونکہ یہ مایو مزہ کافی میٹھی ہوتی ہے اس لیے چینی کا استعمال ہم نے نہیں کرنا یہ ساری چیزیں بلینڈ کرنے کے بعد اس میں بھی ہم آہستہ سے آئل ڈالیں گے تو ہماری ایک لیٹر مائنیز تیار ہو جائے گی بہتر ٹیسٹ کے لیے اچھی کوالٹی کی مائنیز اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کو بیسٹ ریزلٹ بھی ملے گا بیسٹ کوالٹی بھی ملے گی اور لائف بھی بیسٹ ملے گی یہ دونوں آئل والے جگ بنا کر ہم مایو مزہ میں مکس کریں گے چینی کا استعمال بلکل نہیں کرنا کیونکہ یہ مایو مزہ میٹھی ہوتی ہے پھر سے میں ریپیٹ کر دوں یہ ویڈیو میں مایو نیز بنانے کے حوالے سے ڈیٹیل سے نہیں بنا رہا کیونکہ اس ویڈیو کا ٹوپک ہے مایو نیز کی لائف کو انکریز کیسے کرنا ہے اگر آپ وہ ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں لنک کارڈ پہ لگا دوں گا اور انڈ سکرین پہ بھی دے دوں گا یہ مایو نیز کو آپ چکن شوار میں میں یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ بیسٹ ٹیسٹ ملے گا باقی رہی بار لائف کو انکریز کرنے کی پانی اس میں ہم نے نہیں شامل کرنا بلکل بھی پانی صرف ہم اتنی مایو نیز میں ہی شامل کریں گے جتنی ہم نے یوز کرنی ہے ساری مایو نیز میں پانی ہم شامل نہیں کریں گے کیونکہ پانی ڈالنے سے آپ کو وہ چیز جل سے جلد یوز کرنی ہوتی ہے چیز خراب ہونے کا ہوتا ہے کہ پانی کی وجہ سے چیز کی لائف کم ہوتی ہے اس لئے پانی کا استعمال نہیں کرنا سکس ٹو سیون ڈیز ویڈاوٹ وارٹر آپ یہ مایو نیز کو یوز کر سکتے ہیں ٹیسٹ بلکل نہیں بدلے گا اور نہ ہی یہ پتلی بھی نہیں ہوگی جتنی آمنے یوز کرنی ہے صرف اتنی میں ہم پانی ڈالیں گے اس طریقے سے مایو نیز کی لائف کو بڑھایا جا سکتا ہے مگر سیون ڈو ایٹ ڈیز سے زیادہ لائف نہیں ہوگی اتنی دیر میں ہی آپ کو یہ یوز کرنی ہوگی اگر آپ زیادہ دن پر اسے لے کے جاتے ہیں تو ٹیسٹ بھی چینج ہوگا اور ہو سکتا ہے یہ خراب بھی ہو ہماری جو روٹین ہے یہ دو لیٹر کی مایو مزہ ہم جو تیار کرتے ہیں ساتھ میں دو لیٹر آئل والی مایوز بنا کر ہم ایڈ کرتے ہیں رات کو اگر ہم نے بنائی اور صبح ہماری ختم ہو جاتی ہے اگر کسی کا کام تھوڑا کام ہو ساتھ آٹھ دن ایڈیلی اسے یوز کر سکتا ہے ٹیسٹ بلکل نہیں چینج ہوگا نہ ہی یہ پتلی ہوگی پھٹے گی بھی نہیں اگر آپ پانی ڈال لیں گے سارا 1.5 لیٹر جیسا کہ میں نے اس ویڈیو میں ڈالا ہے تو پانی سے یہ پرابلم آئے گی یہ پرابلم کیوں آتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں پانی کی وجہ سے جب آپ اسے رات کو جو بچ جائے گی فریز میں رکھیں گے اگر آپ نے ساری میں پانی میکس کیا ہوگا تو پہلے سارے رات وہ فریز چال رہی ہے یہ پانی جم جائے گا اگلے دن وہ پانی میلٹ ہوگا اور ساری جو آپ کی مائنیز ہے وہ پتلی ہو جائے گی پھر آپ کو ایڈ کرنی پڑے گی اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی نہ ڈالیں جتنی آپ نے یوز کرنی ہے صرف اسی میں پانی ڈالیں یہ تھی چھوٹی سی انفرمیشن جو چکن شوار میں کی مائنیز کے حوالے سے میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی تھوڑی سی ریسرچ میں نے کی تھی اور جو لوگ میرے لنک میں تھے جو کام کر رہے ہیں یا جو کام کر چکے ہیں ان سے پوچھا تو میں ایک نتیجے پہ پہنچا کہ اگر ہم یہ والا میتھرڈ یوز کرتے ہیں تو اس کی لائف بھی انکریز ہوگی اور ٹیسٹ بھی نہیں کم ہوگا یہ جو انفرمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اپنی دعا میں یار رکھئے گا پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ